بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں تمام دوستوں کے ساتھ اس خبر کو شیئر کر رہا ہوں کہ ایک نوٹفکیشن ہماری نظروں سے گزرا جس میں ازاد کشمیر میں پانچ آئیسولیشن سینٹرز جو ہے وہ منظور کیے گئے ان میں مزفر آباد ہے راولہ کوٹ ہے کوٹلی ہے اور میر پور اور پیمبر ہے اور جس میں پچاس بڑیٹ آسپیٹل کی جو سولتے ہیں وہ بھی میسر ہیں ہمیں اس بات پر قطر کوئی اتراز نہیں ہے کہ ان علاقوں میں یہ آئیسولیشن سینٹر کیوں دیئے گے کیونکہ وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں بلکہ جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اس کو جو ریلیف ملے وہ ہمی کو ریلیف ملتا ہے البتہ اس مرالے پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پلندری کو اس وقت نظرانداز کرنا میرے خیال میں یہ پلندری اور اہل پلندری کے ساتھ زیادتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سرے سے ڈسٹرک ہاسپیٹل ابھی تک اس طرح بنا ہی نہیں ہے اس کی امارت زیر تعمیر ہے اس کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور جن جن جگہوں پر یہ آئیسولیشن سینٹر دیئے گئے وہاں پر پہلے سے ڈسٹرک ہاسپیٹل موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ صحت کی سہولیات پہلے سے بہت بہتر میسر ہیں ٹھیک ہے انہیں مزید بہتر کیا جائے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اہل پلندری جو ہیں جن کو ہاسپیٹل کے لیے آج تیس سال سے وہ ایک رونہ رو رہے ہیں ابھی تک وہ آسپیٹل تعمیر کے مرحلے میں ہے اور پھر اگر اس طرح کی ایک ناگہانی آفت آتی ہے اس کے لیے کوئی امرجنسی اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل پلندری کے ساتھ زیادتی ہے اور اس زیادتی کے تدارک کے لیے حکومت آزاد کشمیر وزیراعظم آزاد کشمیر سے میری برپور گزارش ہوگی کہ وہ خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اس کا تدارک کریں ورنہ اہل پلندری حق بجانب ہوں گے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہوگی کیونکہ ہم اس مرحلے پر کسی طرح کی کوئی سیاسی اور کسی طرح پر کسی طرح کی کوئی ایسی چیز کہ جو یکجیتی کو پامال کرے کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر ایک جو وبا آئی ہے اس وبا سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچانے کی محنت کریں لیکن ہمیں جو بنیادی سولتے ہیں وہ ضرور میسر آنی چاہیے پلندری اس وقت میرے خیال میں جو ابتدائی کیسز آئے اس میں پلندری سرفریز تھا پلندری کے کچھ علاقے اس وقت بھی انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں جہاں پر بہت سارے مریض جو ہے وہ پوزیٹیو جو ہے وہ کرانو وائرس کے پوزیٹیو مریض آ چکے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے اس کو پرویٹیز کی بنیاد پر اس کو یہاں پر جو سولتے ہیں وہ میسر کی جائیں یہاں پر جو ہسپٹل پہلے سے موجود ہے اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ یہاں پر جو مریض آئے اس کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت پیش نہ آئے اس کو یہیں پر اس کو زیادہ سے زیادہ سولتے ملیں مجھے امید ہے کہ اس حساس مسئلے کو جو ہے وہ کوئی بھی علاقہ نہ اپنی اناکہ مسئلہ بنائے گا کوئی بھی علاقہ نہ اس کو کسی اور سیاسی رنگ دے گا بلکہ محض انسانیت کی بنیاد پر ہماری صدنتی کے اس حق کو اور صدنتی کے اس مشکل کو اور اس پریشانی کو حل کرنے میں ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے باقی لوگ بھی ہماری آواز میں آواز شامل کریں تاکہ ہم اس ناگہانی آفت سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچانے کی برپور سائی اور کوشش کر سکیں اللہ وحدہ لا شریک اس ملک کو اس ملت کو پاکستان کو پوری امت مسلمہ کو اس وبا سے اور اس بلا سے محفوظ رکھے اور جلدہ جلد اس کا خاتمہ ہو تاکہ لوگ اپنی معمول کی زندگی پر آسکیں اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ فضل والا کرم والا معاملہ فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ